آو پھر سے مسکرائے اور مل گئے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونے لائے آو پھر سے مسکرائے مورننگ ویدفورا ویلکم بیک ای ٹی وی مورننگ مورننگ ویدفورا میں خوش آمدید اور آج ہم ملنے جا رہے ہیں ایک ایسی ٹیلنٹیڈ نوجوان سے جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جو ہماری ایک رٹ لگی بھی ہے انجننرنگ بننا ہے ڈاکٹر بننا ہے میڈیکل میں جانا ہے اس سے ہٹ کر بھی پروفیشنز کو ڈاپٹ کیا رہا سکتا اور اس میں ایکسل کیا رہا سکتا ہے میری آج کی مہمان جو ہیں یہ ایمبیسٹیٹر آف یو این تو دہ پبلک ہیں یہ یو این میں ٹورز کنڈاکٹ کرتی ہیں اور وہاں پہ فرس ٹائم ایور انہوں نے اردو لائنگویج جو ہے انٹریڈیوز کروائی ہے ٹور میں جو بھی ڈیلیگیٹس آتے ہیں لوگ آتے ہیں جو یو نائیٹی نیشن کو وزیٹ کر رہے ہوتے ہیں سو انہیں اب اردو میں بھی وہاں پر گائیڈ لائنس ہے اور انفرمیشن مل رہی ہوتی ہیں میرے ساتھ ہے ربیا خالد اسلام علیکم ربیا خالد اسلام علیکم دیکھنے دیکھنے والمکق ہی باتاری تھی کہ آپ کو دیکھ کر یہ یقین ہوتا ہے کہ واقعی صرف دکٹر انجینیر بننا ضروری نہیں ہے لیکن آپ کو کبھی احساس حساب تھا ربیا کہ میں نے دکٹر انجینیر نہیں بننا اور گا وہاں آپ کو بہت ریلی ویو کیونکہ میرے فاہدر ہیں وہ اچھلی ڈاکٹر ہیں اور جب میں بڑی ہو رہی تھی تو میں اپنے فادہ کو کلنک جاتے دیکھتی تھی میڈیکل کالج جاتے ہوئے دیکھتی تھی تو مجھے بھی یہ لگتا تھا کہ مجھے ڈاکٹر بننا چاہیے اور تبی آنسٹ مجھے آپ کہہ سکتے ہیں جو ہیومن اناٹومی اور بیالوجی اس میں انٹرسٹ بھی کافی تھا کیونکہ گر میں اکثر یہی بات چیت چلتی رہتی تھی اور کافی بھی ہمارے ریلٹیرز بھی جب فیملی میں کوئی ڈاکٹر ہو تو ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے میڈیکل چیک اپس کے لیے تو آپ کہہ لیں کہ ایرادہ تک میرا یہی ارادہ تھا کہ مجھے میڈیکل فیل میں جانا ہے اور بلکہ میرے فادر مجھے بیالوجی پڑھاتے بھی تھے میں ان سے ہلپ بھی لیتی تھی اپنی ستاڈیز میں لیکن پھر جب ایلویلز کا ٹائم آیا آپ کو کالج یونیورسٹی سے پہلے آپ کو اپنے ایک سبجیکس جو ہیں وہ فائنل کرنے ہوتے ہیں آپ کو اس سے ریلونٹ کی فیل لیتی ہے تو اس وقت جب سبجیکس سلیکشن کا ٹائم تھا تو میں نے پوڑھ سے پہرنٹس کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کیا میرے پادر نے بتایا کہ آپ باقی میں جانا جانا چاہتی ہیں کیونکہ یہ کافی لمبی کامیٹمنٹ ہے اور وہ میری پرسنالیٹی کو بھی جانتے تھے کہ میں کافی آوٹگوئنگ ہوں اور مجھے انٹریکٹیو پروفشن پسند ہے والڈگرفہی پسند ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ لو اگر آپ آپ پہ کوئی پریشر نہیں ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں آپ نے ڈاکٹر بننا ہے اس کے اور بھی کافی سے پی ریکوزٹس ہوتے ہیں لیکن آپ کی پیسنالیٹی تھوڑا سی ڈیفرنٹ ہے اس میں آپ کو کافی عرصے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پڑھنا پڑھتے ہیں بیٹھ کر تو کیونکہ میں اپنے اکسرا کریکلرز میں یہ مارڈلی یونائیت نیشنز اور ڈیفرنٹنیشنل کانفرنس میں میں نے جانا سٹارٹ کر دیا تھا اس پر بھی میں اکسل کر رہی تھی تو پھر میں نے کہا کہ نہیں اچھلی even دو یہ مجھے پرسنل لیول پہ تو پسند ہے لیکن یہ لائف لانگ کمیٹمنٹ میں نہیں کر سکتی بکوز ایڈونٹ سی مجھے مجھے اکسلنگ ان مدیکل پرسنن تو پھر بس میں نے دیسائید کیا کہ میرے فادر کہتے ہیں کہ آپ کو انٹرنیشنل اوارڈ ایسرائی کی ریکمنیشن ملی ہے تو آپ اس چیز کو اپنے مین کریر میں اور یہ سب کچھ ای لیول میں ہو رہا تھا جی ای لیول کے وقت یہ چیز میں نے دیسائید کیا جی ای لیول کے وقت یہ چیز میں نے دیسائید کیا جی بالکل آپ کہنے کے ایٹین اوارڈ ایج تھی تو پھر میں نے اپنے انڈرگریڈویٹ میں جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنس کو اپنے بچلرز میں دیسائید کیا کہ میں اس فیل میں جاؤں گی اور بچلرز آپ نے پاکستان سے کیا جی بیسکلی میں نے جو انٹرنیشنل پرگرام میں اب تو پاکستان میں کافی افلیت سنٹر ہیں تو اس پرگرام کو ایکزیکیوٹ کر آتے ہیں تو میں نے پھر روٹس آئی وی کتھ رو اپنا جو انٹرنیشنل ریلیشنس میں بچلرز کیا اور یہاں تک یہ مجھے بتانا کیا یہ جو آپ کا انٹرنیشنل کانفرنسز میں جانا جیسے آپ کہہ رہے آپ کے انوالمنٹ انگیجمنٹ انٹرنیشنل فورمز کے ساتھ اور اوٹگوئنگ جو آپ نے دیسکوور کیا کہ میرے اندر یہ ایک سکل ہے یہ کیسے دیسکوور ہوا تھا so actually it's a fun fact because I'm an only child right so when I was growing up تو میں اپنے آپ کہہ لیں کہ اپنی primary جو school کے years اس وقت میں کافی ایک وائٹ سا بچا ہوتی تھی even classroom میں بھی ایک سایٹ پہ بیٹھے رہنا اور اس طرح سے ٹھیکے پھر میری مدر نے میری personality کا آپ کہہ سکتے انہوں نے یہ چیز کی انیلیز کی جو ان کی بیٹی ہے وہ اتنا ایوالو نہیں کری socialization میں تو پھر انہوں نے میرا school جو ہے وہ change کریا اور اس کا environment جو پہلے ایک میری primary schooling میں تھا وہ different تھا کبھی کبھار آپ کا ایک environment ایسا ہوتا ہے جو آپ کے inner potential کو ابھارتا ہے right flourish کرتا ہے تو I think جب وہ system میرا change ہوئا education کا mode of studying جب تھوڑی creative studying start ہوئی جو ایک بلکل لکیر کی فقیر studying نہیں تھی اکسر جو اب تو خیر کافی پاکستان میں بھی master improvement آگیا ہے لیکن اس طور میں ایسے تھا کہ رتا والا system تو وہ چیزیں میرے ساتھ personally align نہیں کرتی تھی پھر eventually جب میرا school چینج ہوا پھر ایسے جب میرے پر این چیزوں میں این چیزوں میں ایک 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 اکسر کرکیل کی تیچر ایک ایک اوامر انہوں نے مجھے ایک مدل ینیتد نیشنس کی بارے میں بتایا تپر میں 10 تو پھر اس وقت I was 15 اور تب مجھے پتہ لگا کہ دنیا میں ایک ایسا ادارہ ہے United Nations اور مجھے اس کا کانسپ بڑا اتراکٹ کیا کہ ایک ایسا بھی ادارہ ہے جہاں پھر سارے جب ممالک ہیں ان کو مل بیٹھ کر وہ اپنے مسئلے ڈسکس کرتے ہیں اس کا حل لکالنے کی کوشش کرتے ہیں پھر نیکس ڈیر سے آنوار 2011 سے میں نے ڈیفرنٹ MUNs ان کانفرنسز میں ان کو پارٹیسپیٹ کرنا ان میں شروع کیا پھر اسے مجھے ریکنیشن ملی جب مجھے فرس بیسٹ ایلگیت اوارڈ ملا پھر 12 میں ملا پھر 13 میں ملا what was special in you that you got best delegate award and recognition کیا آپ میں خاص ہوتا تھا different ہوتا تھا باکی پارٹیسپنٹس میں ایک یہ چیز ہے کہ جو content ہوتا تھا جو material ہوتا تھا it was about world issues اور آپ ان کو کیسے resolve کر سکتے ہیں وہ hypothetical model ہوتا تھا کہ آپ اس میں آپ کو country a lot ہوتی ہے اور باکی ڈیلیگیٹس کو بھی they are representing a country تو آپ کو hypothetically آپ کو ایک solution based approach دینی پڑتی ہے جیسے اگر gender equality کے issues ہیں lack of education ہے poverty ہے تو آپ کس طرح کی solutions policy making introduce کر سکتے ہیں جو آپ اس کو actual world میں بھی apply کر سکیں ایک تو آپ کا knowledge research ہونا ضروری ہے world issues کے بارے میں اور دوسرا جو آپ کی public speaking skills آپ کی interaction آپ کا confidence body language آپ کی convincing power تو یہ چیزیں collective آپ کہہ سکتے ہیں ان چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے جس سے آپ کو award اچھا آپ کی اردو بھی بہت اچھی اور انگریزی بھی بہت اچھی یہ کیسے ممکن ہوا کیونکہ انگریزی میڈیا میں پڑھنے والے بچے usually اردو اتنا اچھا بول نہیں سکتے جب تک میں پاکستان میں تھی تب بھی میری اچھی تھی لیکن جو میرے فادر ہیں ان کو ابھی بھی میرے سے گلائے کہ تمہاری اردو پروفیشنل اپ ٹو دا مارک نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ میں پیچھے ہوں مجھے اس کو امپروف کرنا چاہیے پیرنس کا رول بھی ہے اور سلف افرٹ بھی ہے لیکن ابھی بھی مجھے لگتا ہے میری اردو اس طرح سے نہیں ہے جیسے ماشاللہ آپ کی ہے یا اور پروفیشنل کو میں دیکھتی ہوں there's still room for improvement تو بس میں ابھی دو سال پہلے تک میری بھی اردو کا ایکسنٹ کافی خراب ہو گیا تھا نہ چاہتے ہوئے یہ نہیں کہ بندہ پرٹینچیس ہو رہا ہے اب جس سے اس کی پریکٹس کم کرو وہ نیچرلی تھوڑی سی پیچھے چلی جاتی ہے بس نیو یارک میں رہتے ہیں مجھے بھی یہ فیل ہوتا تھا اور اسپیشلی اردو زبان کے بارے کیونکہ میں دیکھتی تھی فرنچ، سپینش، روشن، چینیز ان لینگویجز کو کافی پرموٹ کیا جاتا ہے اور ان میں کافی ٹورس کی ریکویسٹ اس کی ڈیمانڈ کافی ذات ہے تو مجھے اردو کے بارے میں یہ بہت فیل ہوتا تھا کہ ہماری اتنی پیاری زبان ہے اور اس کو اس طرح کے بینلل اقوامی سطح پر کیوں نہیں فروغ دیا جاتا تو پھر میں اس پہ کووٹ کے دوران اس کی ٹرانسلیشن اور اس کی ٹریننگ پہ میں نے کام کیا حالکہ اقوامی متحدہ میں جو ڈیفرن زبان میں ٹور دینا ہوتا ہے اس کی بقاعدہ آپ کو یون کی طرف سے ٹریننگ ملتی ہے لیکن وہاں پہ کوئی ٹریننگ میں ٹور نہیں دے رہا تو مجھے ٹریننگ بھی خود سے کرنی پڑی اور لوگوں کے ساتھ ملکے اپنے پیرنس یا جو پروفیشنلز ہیں ادو زبان میں کام کرتے پھر میں نے تھوڑا سی پر فوکس کیا انٹینشنل ایفرٹ کر کے کہ میں اس چیز کو دوبارہ سے جو ہے وہ اپنا ریجوونیٹ کروں اس پہ کام کروں تو بس ایفرٹ کہلے کچھ اس پہ توجہ دینا اس چیز سے ملجل کریں جو دیکھنے والے سن رہے ہیں اس ساری کہانی کا مطلب یہ ہے ایک بلکل ڈیفرنٹ فیلڈ لیا اور اس میں کامیاب ہوکے دکھایا ہے آپ کے باقی جو ساتھی تھی وہ اردو جو میڈیکل میں گئے یا میڈیکل میں جانے کا پریشر تھا یا انجنرینگ میں جانے کا پریشر تھا آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں اور وہ آپ کو کیسے دیکھتے ہیں اور وہ آپ کو کیسے دیکھتے ہیں ہر کسی کی لائف کی اپنی پریفرنس ہوتی ہیں کبھی کبار آپ نے کچھ پلان کیا ہوتا ہے لیکن لائف میں کچھ ایونس ایسے ہو جاتے ہیں پرسنل ریزن کی وجہ سے فاملی کمیٹمنٹ کی وجہ سے جس سے جو آپ نے انیشلی ڈریم کیا ہوتا ہے وہ آپ اچیو نہیں کر سکتے میری کچھ ایسی ایکوینٹنس بھی ہیں جنہوں نے انجنرینگ کا سوچا تھا یا میڈیکل فیل کا سوچا تھا یا ابراڈ جانے کا سوچا تھا تو ان کے سٹریٹ ایس بھی آتے تھے اوئے لیولز میں تو بی ہونٹ لائے ایکڈیمکلی وہ میرے سے کافی آگے تھی لیکن ان کے ساتھ کچھ فاملی سیٹ اپ ایسا ہوا کہ ان کی شادی کچھ کی جلدی ہو گیا کچھ اس پروفیشن میں نہیں جا سکیں تو ان کے اندر پٹینشل بہت ہے تو وہ یہ نہیں کہوں گی کہ وہ اپنی لائف میں سکسسفل نہیں ہے وہ پرسنل لیول میں یا ان کی کچھ management یا organization skills household level پر میرے سے بہت اچھی ہیں ٹھیک ہے وہ بھی within itself ایک بہت بڑا task ہوتا ہے تو وہ اس چیز میں excel کر رہی ہیں لیکن وہ professionally انہوں نے اس چیز کو آگے مطب وہ نہیں اس کو لے جا سکیں اپنی issues کی وجہ سے آپ نے ایک نہیں سوچا that side of life جس میں کہ ایسے ہوتا تھا actually جب میں تین ایج میں آئی تو you know i'm the only child تو میرے پیرنس کو بہت شوق تھا کہ اس کی بھی time پہ یہ settle ہو جائے تو پیرنس کہتے تھے لیکن مجھے یہ ہوتا ہے only child کا مسئلہ کہ اس نے اپنے ambitions کو بھی پورا کرنا اور پیرنس کی خواہشات ان کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے تو پس انہیں پھر مل جل کے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ایک ہے اس کیا بھی life goals ہیں اس کو بھی achieve کرنا ضروری ہے اور اسپیشلی میری مد نے even though like she's a homemaker تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو مجھے اپنی life میں کمی محسوس ہوتی ہے کہ financially independent ہونا بہن کو بھی اپنی پھر ماشید ہے انہوں نے آپ کی س إسا تمہیں اور کرتے ہیں آپ اپنی اپنی جنریشن کی اپرینگنگ وہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں تو میرے مدر نے مجھے بچپن سے ہی سکھانا شروع کیا that you know you have to be independent self-sufficient for your own self not for anyone else تو بس اس چیز کو لے کر I think یہ اکلوتے ہونے کا آپ کہہ سکتے ہیں کچھ perks ہوتے ہیں فائدے بھی ہوتے ہیں لیکن ڈانسائد بھی ہوتے ہیں آپ کو socialization skills تھوڑی سی دیر سے سکھنے کو ملتی ہیں تو collective effort سے آپ کہہ سکتے ہیں ایک individual effort اور پیرنس کی support سے الحمدللہ ایٹی is possible ربیہ ہم continue کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں break کے لئے رکھ رہے ہیں stay with us